فیصل وارڈا نے اپنے ملازم کے نام پر کروڑوں کی جائداد سری دی مگر جب اسے بیچنے کے بعد پیسے وصول کرنے کے لیے منظر عام پر آئے تو مشکل میں پڑ گئے ایسے وقت انہیں یہ خیال شدد سے آیا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور پار بھی چاہیے پھر عمران صاحب ان کی زندگی میں آئے فیصل وارڈا کے پاس ایسی طاقت آئی کہ دوہزار سولہ میں نیب ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی جستجو میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فیصل وارڈا کون ہے ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے وہ کیسے تین شادیاں کر کے ایک چھوٹے سے عمران صاحب بن گئے پانچ ہزار لوگوں کو فاسی چڑھانے کا ایڈیا انہیں کہاں سے آیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو صاحب کہنے والے فیصل وارڈا کیوں سب سے پہلے عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیوی بائیک سپورٹس کارز اور اصلے کی نمائش کی شعب دے بازیاں کیوں کرتے رہے صحافی سادیہ وزال سے ان کی تیسری شادی اور پھر الہدگی کی ان حالات میں ہوئی اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کیوں اپنے محسن عمران خان سے احسان فراموشی کی پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے کی بات ہے سینئر صحافی حامد میر اس واقعہ کے راوی ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا نے انہیں کہا ہم شہباز شریف کو وزیر آزم بنانا چاہتے ہیں انہیں بتا دیں کہ نواز شریف کو چھوڑ دی میں نے لیتو لال سے کام لیا تو دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگے پھر مجھے مارشل لال لگانا پڑے گا اور کم از کم پانچ ہزار افراد کو الٹا لٹکا دوں گا ٹی وی شوز میں اپنے ساتھ فوجی بوٹ لے کر آنے والے فیصل وارڈا کے بھی کچھ ایسے ہی نظریات ہیں کیا معلوم انہوں نے یہ نظریات جرنل پاجوا سے ہی انسپائر ہو کر چرائے ہوں اور اپنا لیے ہوں پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کا حل بتاتے ہوئے ایک ٹی وی شو میں ان کے الفاظ کچھ یوں تھے اگر صرف پانچ ہزار پاکستانیوں کو فاسی پر لٹکایا جائے تو بائیس کروڑ پاکستانیوں کی قسمت بدل سکتی ہے سیسل وارڈا کی ڈرامے بازیوں کی ایک لمبی فہرست ہے ہر وقت اپنے سابقہ لیڈر عمران خان کی طرح فوٹوگرافر کو ساتھ رکھنے والے فیصل وارڈا دو ہزار سترہ میں پی ڈی اے کے میڈیا فیرس کی انچارج تھے جب وہ سرکاری سکیوٹی کی چار گاڑیوں کے ہمراہ اپنی ہیوی بائیک پر سفر کرتے پائے گئے پی ٹی اے حکومت میں آئی تو سادگی اور پروٹوکول کا نعرہ لگا کر حکومت میں آنے والے وفاقی وزیر فیصل وارڈا پی اے سل کی تقریب میں اپنی ییلو سپورٹس گار میں پہنچ کے کبھی ٹی وی شوز میں اپنا اصلی انتخابی نشان یعنی فوجی بھوٹ لے کر آ جاتے کبھی چینی کونسل خانے میں حملے کے بعد پسٹول لگائے وہاں پہنچ جاتے مگر پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی ایک ریپورٹ کے مطابق مالی سال 2018 سے 2019 کے درمیان فیصل وارڈا کی وزارت ابھی وسائل میں 136 ارب روپے کی کرپشن کی گئی مگر یہ تو کچھ بھی نہیں فیصل وارڈا نے وزارت میں کیا کیا شوب دے بازیاں کی اور ڈرامے بازیاں کی یہ جاننے سے پہلے ہم آپ سے فیصل وارڈا کا ایک مختصر تعرف کرواتے ہیں عمر وارڈا ایک سیول انجینئر تھے نوکری کے سلسلے میں امریکہ میں رہائش پذیر تھے جب 21 اکتوبر 1973 کو امریکی ریاست لی نوائز میں فیصل وارڈا پیدا ہوئے کہا جاتا ہے ان کی والدہ نے ان کے والد سے الہدگی اختیار کر کے کرنل صاحب سے شادی کر لی انہی کرنل صاحب کے گھر فیصل وارڈا کا بچپن اور لڑکپن کا زیادہ حصہ گزرا گورنمنٹ کامرس کالج کراچی سے تعلیم حاصل کی اور پھر امریکہ کی نیو پورٹ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی زندگی آسوتا تھی مگر مشرف کا مارشل آیا تو ستیلے فوجی والد کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر راشد قریشی سے قریبی تعلقات نکلے یہی وہ دور تھا جب فیصل وارڈا نے امیری کا سفر شروع کیا اس خاندان کے کاروباری گروپ کا نام فیصل وارڈا گروپ ہے جس میں ڈائریکٹرز عمر وارڈا اور فیصل وارڈا ہیں فیصل وارڈا کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ریل اسٹیٹ کی کمپنیوں میں سے ایک ہے اسی طرح اس خاندان کا برطانیہ میں ٹیکسٹائل کا بھی بزنس ہے جو برطانیہ کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے پاکستان میں ریل اسٹیٹ ان کا خاندانی کاروبار ہے لیکن اگر ہم سرکاری آدادوں سمار پر جائیں تو یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے فیصل وارڈا کی ساری جائداد اور امارت بے نامی جائدادوں اور بے نامی ٹرانزیکشنز کا مجموعہ ہے جس کا تفصیلی ذکر ہم اس ویڈیو میں آگے کریں گے فیصل وارڈا کو خانگی کاروباری اور گفتگو میں حیرت انگیز مباصلت کی وجہ سے اگر ہم ایک چھوٹا عمران خان کہیں تو غلط نہ ہوگا کامرز کالج میں ہی ایک لڑکی سے محبت ہوئی اور فیصل وارڈا نے اس سے پہلی شادی کی مگر پھر فیصل وارڈا کی دوسری شادی کی کہانی بہت دلچسپ ہے ایک دوست کے گھر تاروباری معاملات کے سلسلے میں آنا جانا تھا جس کی بیوی سے فیصل وارڈا نے دوسری شادی کر لی فیصل وارڈا نے تیسری شادی ایک ٹی وی اینکر سادیہ افضال سے کی ایک ٹی وی شو کے سیٹ پر ہی فیصل نے سادیہ کو پرپوس کر دیا اور انہوں نے بھی ہاں کر دی مگر جنوری 2018 میں ہونے والی یہ شادی تقریباً دو سال بعد دسمبر 2021 میں ختم ہوگی سادیہ افضال نے وزہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس رشتے کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی لیکن ایک انٹرویو میں انہوں نے نہ کہتے ہوئے بھی فیصل وارڈا کی کہانی سنا دی بہت سارے لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ were you happy? so میں ہمیشہ یہ جواب دیتے ہوں کہ it's not so much happy that divorce نہیں I'm not somebody that after my divorce I would start saying bad things about him I wish him all the best if he's happy that's fine good for him I'm happy I think this was meant to be this bit I learned my lesson and I will keep that lesson with me for the rest of my life and I will try not to repeat my mistakes فیصل وارڈا کا نام ابھی پاکستانی سیاسی منظر نامے پر نہیں گنجا تھا مگر وہ کرپشن کی دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنا چوبے تھے سینئر صحافی احمد نورانی نے روزنمہ جنگ سے استیفہ دیا اور ایک نیوز ویب سائٹ جوائن کی تو فیصل وارڈا پر کرپشن کے الزامات کے حوالے سے ان کی ایک سٹوری بہت وائرل ہو انہوں نے اس خبر میں دعویٰ کیا کہ فیصل وارڈا نے اپنے ملازم شیر نواز خان کے نام پر جائدات سریدی تھی جسے بیچ کر انہوں نے کروڑوں روپے کی بنامی ٹرانزیکشنز کی شیر نواز خان نے اطراف کیا کہ وہ فیصل وارڈا کے ملازم ہوا کرتے تھے مگر اب ایسا نہیں ہے مگر سرکاری دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب بھی فیصل وارڈا کے ساتھ منسلک ہیں شیر نواز کے نام پر ڈی ایچ اکراچی میں دوک مرشل پروپرٹیز تھیں جنہیں آٹھ جون دوہزار چھے کو چار سو پینسٹھ ملین روپے کی قیمت میں فروخت کرنے کے لیے نیجی بینک ایمرٹس گلوبل اسلامی بینک لیمیٹڈ کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور جب پروپرٹیز کی رقم ایکاؤنٹ میں آگئی تو فیصل وارڈا نے منظر آن پر آ کر شیر نواز خان کی طرف سے دی جانے والی پار آف اٹار بینک میں پیش کی اور بینک کو بتایا کہ شیر نواز خان ان کے ملازم ہیں اور وہ خود ان جائدادوں کے حقیقی بینیفیشل آنر ہے فیصل وارڈا آج تک یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ جن پیسوں سے انہوں نے یہ جائدادیں خرید دی وہ پیسے کہاں سے آئے کہا جاتا ہے کہ فیصل وارڈا ایک امیر بزنس مین ہے ان کا خاندانی کاروبار ہے مگر افسوس کہ ان کی خاندانی کمپنی جس کا تارو فوکسر کرواتے ہیں سوٹی سی کمپنی ہے جو نہ ایسی سی پی پر ریجسٹرڈ ہے اور نہ ہی اس کا نام تراچی اسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز میں شامل ہے یہ اتنی بڑی کمپنی ہے کہ جس نے دو ہزار ساٹھ سے دو ہزار تیرہ تک کوئی ٹیکس ہی ادا نہیں کیا جس کے بعد اس کمپنی کا ٹیکس ایکاونٹ جولائی دو ہزار تیرہ میں موطل کر دیا گیا حیران کن طور پر فیصل وارڈا دو ہزار چار میں ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہوئے فیصل وارڈا کی خلاف کرپشن کے ان الزامات میں دو ہزار سات میں تحقیقات ہوئیں اور یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ تک گیا یہی وہ وقت ہوگا جب فیصل وارڈا کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے سوتیلے والد کے تعلقات پر کاروباری حیرہ پھری پر ہی گزارا نہیں کر سکتے بلکہ انہیں اب پاور بھی چاہیے سیاست میں آنا ہوگا انہی دنوں عمران خان شیخ رشید کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر ایک دوسرے جیسا نہ ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے تو فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب میں فیصل وارڈا کی عمران خان سے ملاقات ہوئی فیصل وارڈا کی امیرانہ انداز دیکھر عمران خان کے ساتھ ان کی اکثر ملاقاتیں ہونے لگی اور پھر دو ہزار دس میں فیصل وارڈا نے پی ٹی اے جائنٹ کر لی یہ وہ دن تھے جب پاکستان بھر کے باعثر حلقوں کو یہ معلوم ہونے لگا تھا کہ پی ٹی آئی کو گوت لیا جا رہا ہے تو سیاسی جرنیلوں کی قریبی کاروباری اور سیاسی افراد پی ٹی آئی میں آنے کے لیے سنجید کی سے سوچ میل لگے تھے اور ان کا یہ فیصلہ سو فیصد درست تھا کیونکہ دو ہزار سولہ میں جب وہ اپنی غیر قانونی حرکتوں کی وجہ سے نید کے ریڈار پر آئے تو اسی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کی چاپ لوسی نے انہیں بچایا فیصل وارڈا پہلے ہی عمران خان کے قریب تھے اور تبدیلی کا سنامی آیا تو انہیں دو ہزار تیرہ میں کراچی کے حلقہ انہیں چار سو انہتیس کا ٹکٹ دیا گیا جہاں انہوں نے شہباز شریف کو گھرایا جرنل باجوا کی طرح پانچ ہزار کرپٹ پاکستانیوں کو فانسی دینے کی خواہش رکھنے والے فیصل وارڈا نے پاکستانی نظام انصاف کا نا صرف مزاق اڑایا بلکہ اسے بیچ چوراہے پر ننگا بھی کیا وہ فیصل وارڈا جن کے بارے میں تقریباً ہر بات سر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوئے وہ چار سال تک پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کی قومی سملی کا مزاق اڑاتے رہے دوزار اٹھارہ میں جب انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا تو یہ بزاتے خود آئین اور قانون کی خلاف پرسی تھی کہ ایک شخص جو دوگری شہریت رکھتا ہے وہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن انہیں ٹکٹ بھی دیا گیا اور پھر فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذاتے نامزدگی جمع کروائے جس میں انہوں نے اپنی امریکی شہریت کو چھپایا فیصل وارڈا شاید تذبذب کا شکار تھے کہ وہ امریکی شہریت رکھیں یا چھوڑیں اس لیے جب اٹھارہ جون دوہزار اٹھارہ کو ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تو اس کے چار روز بعد انہوں نے بائیس جون دوہزار اٹھارہ کو شہریت چھوڑنے کی درخواست جمع کروائی اور انہیں پچیس جون دوہزار اٹھارہ کو امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفیکیٹ ملا یہی سرٹیفیکیٹ انہوں نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کروانا تھا جنوری دوہزار بیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر مندو خیل نے فیصل وارڈا کی اہلیت کو چیلنج کیا عدالت میں کیس شروع ہوا مگر فیصل وارڈا نے تین مارچ دوہزار اکیس کو سینٹ الیکشن والے دن اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد قومی اسمبلی کی رکنیٹ سے استیفات دے دیا اور پھر انہیں رکنے سینٹ بنوا دیا گیا افسوس کا مقام ہے کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک فیصل وارڈا غیر قانونی طریقے سے مسلسل رکنے قومی اسمبلی اور بطور سینٹر اقتدار کے مزیل لیتے رہے جب تک انہیں الیکشن کمیشن نے فروری دوہزار بائیس میں نا اہل قرار دے کر ان کی سینٹ کی رکنیت موطل نہ کر دی فیصل وارڈا کی زندگی میں شاید آپ کو کہیں کہیں ان کے پرانے گروہ عمران خان کا رنگ نظر آئے عمران خان نے جیسے اپنی زندگی میں احسان کرنے والے برکی خاندان سے لے کر جرنل باجوہ تک سب کے ساتھ احسان فراموشی کی اسی طرح فیصل وارڈا پاکستان تحریک انصاف کے وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے عمران خان کے سابق وزیراعظم ہونے کے بعد سب سے پہلے ان سے راہیں جدا کی اور ان کی احتجاجی تحریک میں سے در حقیقت ہوا نکالی عمران خان سابق ہونے کے بعد خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا ہاؤس کو اپنا مسکن بنا چکے تھے افتاری سے بھاگ رہے تھے جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ملک کی سیاسی فضاء میں صحافی عرشد شریف کی ہلاکت کی وجہ سے بھی ایک ہجان کی کیفیت تھی جب فیصل وارڈا نے پریس کانفرنس کی انہوں نے اپنی ہی پارٹی کی مرکزی قیادت پر الزام لگایا کہ عرشد شریف کی ہلاکت میں وہ لوگ ملوث ہیں جو میری پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اپنی خواہشات اور مفادات کے لیے لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سازشی بیانیے یعنی ریجیم چینج کو مانتے ہیں لیکن اس کا حصہ نہیں ہے پی ٹی آئی لانگ مارچ میں سازشیں کرنے والے لاشیں گرانا چاہتے ہیں اصل مقصد کچھ اور ہے عمران خان جو دورانے اقتدار گھمکی دیتے تھے کہ اگر ان کو وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا تو وہ مزید خطرے ناک ہو جائیں گے یعنی وہ سڑکوں پر نکلیں گے تو در حقیقت فیصل وارڈا نے پریس کانفرنس کر کے ان کے لانگ مارچ پر حملہ کیا تھا جس کے بعد عمران خان کی فوری ہدایت پر فیصل وارڈا کو شوق آز نوٹس جاری کرتے ہوئے چھوٹے عمران خان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا پی ٹی آئی کے رہنوبہ بھی اسی کشمکش کا شکار تھے کہ انہوں نے عمران خان یا سیاسی جرنیلوں میں سے کس کا ساتھ دینا ہے مگر فیصل وارڈا اس حوالے سے ہڈرڈ پرسنٹ کلیر تھے اگر پی ٹی آئی میں سے کسی نے عمران خان کے منصوبوں اور سوچ کو سب سے پہلے سب سے زیادہ بے نکاب کیا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تو وہ بلا مقابلہ فیصل وارڈا ہی ہیں انہوں نے آج تک عمران خان کو سب سے زیادہ ڈینڈ ڈالا ہے یہ حیران کو نمر ہے کہ عمران خان کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کرنے والے سب سے پہلے ان کا ساتھ چھوڑنے والے سیسل وارڈا پی ٹی آئی کے دیگر سیاستدانوں کو ساپ کہتے ہیں